مصافر پاکستانی کی ٹیم میں ایک بار پھر ملتان سے 140 کلومیٹر دور دیرہ غازی خان کی جانب جا رہی جہاں سے ملک کے چاروں صوبوں کے راستے نکلتے ہیں وہاں پہنچ کر ہمارا مختصر قیام ہو گئے ایک دھابے پر جہاں مختصر قیام کے بعد ہماری جوانگی ہوگی زلہ دیرہ غازی خان کے مشہور شہر حدث سخیر سرفر پر دوائیے چلتے ہیں موسیقی میں ہوں مسافر پاکستانی مختار احمد بھائی جی کیمنمن شبیر بھٹی اور ٹیم کے دیگر ارکان کیمرہ دیرہ غازی خان میں ایک دھابے پر جہاں ہائیوے پہ سفر کرنے والے مسافر اور سامان کے نقل و عمل کرنے والے ٹرک ڈائیورز کھانے پینے کے ساتھ آرام کرتے ہیں اور اس وقت بھی دھابے پر لوگوں کا ایک جمع غفید نظر آرہا ہے جو کہ کھانے پینے میں مطروف ہیں میں آپ کو اسی دھابے پر کوہ سلمان کی مختصر تاریخ سے آگاہی دیتا چلوں یہ پہاڑی سلطلہ ایک طویل سلطلہ ہے جو کہ دور دہ راستر پھیلاوا ہے یہ دیرہ غازی خان سے شروع ہوتا ہے اس کے بعد دیرہ اسماعیل خان راجنپور صوبہ بلوچستان وزیرستان سے ہوتا ہوا افغانستان اور پھر ایران تک جا پہتا ہے روایت یہ بھی ہے کہ گیارہ دار تیار سو چالس پیٹ بلند پہاڑ پر حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنا تخت نصب کروایا تھا مگر یہ تخت ایران میں نصب ہے یا افغانستان میں یا پھر دیرہ اسماعیل خان میں اس بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں ہے مگر ان تینوں مقامات پر لوگ نوافل بھی ادا کرتے ہیں اور دعائیں بھی مانگتے ہیں مشہور سیاہ ابن بطوتہ نے بھی اپنے سفر نام میں اس کا ذکر کیا ہے آئیے اب ہم چلتے ہیں یہاں سے پیتے اس کلومیٹر دور سخی سرور شہر پر یہ ہے سخی سرور شہر جہاں آپ کو اکسائن بورڈ نظر آ رہا ہوگا جو کہ مزار کے راستوں کے رہنمائی کر رہا ہے اور یہ ہیں وہ تنگ و تاریخ گلیاں جو کہ مزار کی جانب جا رہی ہیں اور اس وقت میں موجود ہوں مزار مبارک کے بیرونے حصے میں اس مزار مبارک میں مطفون بزرگ کا نام سید احمد سلطان سخی سرور ہے اور انہیں مختلف القبات جن میں لالا والی سرکار لگ داتا سرکار کے نام سے بھی بلایا جاتا ہے تاریخ خفال تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کے والد محترم زین العبدین رحمت اللہ علیہ کو طویل عرصے تک روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمت کی سعادت حاصل ہوئی اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بشارت دی کہ اندوستان جا کر تبلیغ دین کریں انہوں نے شور کو ڈاکت تبلیغی سلسلے کا آغاز کیا اور وہیں انہوں نے شادی اور پھر تیرہ اپریل گیارہ سو تیش عیشوی حضرت سخی سرورت رحمت اللہ علیہ کے ولادت فی جنہوں نے ابتدا میں شور کورٹ میں ہی تبلیغ دین کرتے وہ ہزار لوگوں کو مشرب با اسلام کیا اور پھر کوئی سلمان کے دامن میں مقام نام علاقے میں عبادت اور ریاضت شروع کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا نام شور حفاغ کی بلندیوں کو چھونے لگا جو کہ ان کے خالہ ذات بھائیوں کو ایک آنکھ نہ بھائی اور انہوں نے انہیں ان کے اہل خانہ کے ہمراہ شہید کر دیا بازہ وائٹم میں یہ بھی ہے کہ جب انہیں ان کے خاندان کے ساتھ شہید کیا جانے لگا تو ان کی زوجہ نے دعا کی کہ زمین شک ہو جائے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے زمین شک ہو گئی اور شہادت کے بعد پورا خاندان اس کے اندر سمجھ ان کے چار دوست جو ان کے امراہ شہید ہو گئے تھے انہیں کوئس سلمان کی پہاریوں پر دفن کیا گیا جبکہ ان کی قبر خدرے میں ہی بنائی گئی جہاں وہ قدرتی طور پر اپنے خاندان کے ساتھ دفن ہوئے جس کے بعد دو ہندو بھائیوں لگپت اور جسپت نے ان کے مزار موارک تعمیر کر آئے جبکہ مقلب بادشاہ بابر جو ان کا متقد تھا نے مزار کے ساتھ ایک مسجد پتاب میر کر آئے روایت میں یہ ہے کہ ان کے ماننے والے دنیا بھر میں موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کا عرص موارک بھارت افغانستان پاکستان با ایک وقت منایا جاتا ہے اور جب مقامی طور پر پندہ فروجتہ تیس اپریل کو ان کے عرص موارک پر ملہ لگتا ہے تو اس میں پنجابی تخافت کنادر نمونہ اس طرح نظر آتا ہے کہ سرائی کی اگر جھومڑی ڈالتے ہیں تو پنجابی بھنگڑے ڈالتے ہیں جو کہ اس مزار موارک کا حسن لیں اب اگر صاحب مزار کے سلطل نظب اور کرامتوں کی بات نہ کی جائے تو بات ادھوری رہ جائے لہٰذا یہ بتاتا چھو کہ حضرت سقی سربر رحمت اللہ علیہ کا سلطل نظب گیارویں پشت پر حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جا ملتا ہے یہ وجہ تھی کہ انہوں نے سیکھ رو نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں بالخصوص بڑے بڑے قبیلوں کو دین حق کی تفتاقب کیا یہ نہیں کی کرامات ہیں یہ شہر جو کہ پہلے دریا سنگ کے کنار آباد تھا دریا کے کافی پیچھے ہر جانے کے باوجود اگر آج بھی اس شہر میں کسی بھی جگہ کسی بھی مقام پر انگلی سے بھی معمول جیسا سراغ کیا جائے تو پانی نکل آتا ہے مگر سراغ اور شگاف سے پانی باہر نہیں آتا ان کی شہادت کو 840 سال گزر جانے کے باوجود زائرین پر اب بھی فیوز و برکات کی بارش کا سلسلہ جاری یہی وجہ ہے کہ نہ صرف ملک پر بلکہ بیرون ملک سے آنے والے زائرین کا ہر وقت مزار اقدس پر تانتہ بن رہتا ہے کیونکہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ صاحب مزار ایک کرامہ رکھنے والے بزرگ اس شکر حضرت سقی سرود رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر موجود ہوں اور یہاں ان کے خلیفہ جو ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں ان سے بات چیت کریں گے اور سب سے پہل تو بابا حضرت سقی سرود کی تاریخ کے بارے میں پتہ کریں گے اس مدار کے پدامت کے حوالے سے پتہ کریں گے اس کرامات کے حوالے سے پتہ کریں گے تو خود ان سے ان کا تاریخ بھی پتہ کریں اور پھر حضرت ساپ کے بارے میں پتہیں گے مہم نمتہ حافظ محمد علی نگران جناب سقی سرود رحمت اللہ علیہ یہ بابا صاحب آجی یہ اس کو نو سو ساڑھے نو سو سار ہو گئے میں پردہ کیتے ہوں تو جناب یہ حسبی نسبی سید ہے یہ ستوے امام کے اولاد ہیں حضرت موسیٰ قازم علیہ السلام کی یہاں میلہ بھی لگتا ہے دو تین مہینے کے میلہ لگتا ہے پچھلے سال تو نہیں لگا کرونا کی وجہ کر کے تو ابیدہ پتہ نہیں لگنا ہے یا نہیں لگنا یہ کوئی پتہ نہیں ہے باگی ہم مجاور بھی ہیں عقاف کی طرف ملازم بھی ہیں عقاف کے بابا صاحب کان سے آئے تھے بابا صاحب اپنا سعودی عرب سے آئے تھے بغدا سے ہوا سعودی عرب سے آئے تھے حسبی نسبی سید ہیں جی 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 ساتو امام گدر سے آئے ہیں بس یہ تبلیغ کرتے کرتے یہاں آگے صحیح تو یہ ان کا جو والد صاحب کا مزار ہے وہ ملتان کے پر اپنا دور ہے تھوڑا ساتھ اٹھ کلو میں یہ رہا ہے ادھر آئے ان کے والد بھی والدہ بھی یہاں تین مزاریں ہیں ان کے بیٹے کی ان کے بی بی کی در موجود ادھر تویز ایک بننا ہوا ہے اچھا قبریں یہ تین ہیں تویز ایک بننا ہوا ہے اچھا وہ کوئی لکھاوا نہیں ہے لکھاوا ہے باہر سجدہ نے سب لکھاوا ہے لکھاوا ہے کتاب کا بھی ملچا ہے اچھا کرامات کے حوالے سے کرامات اولیہ اللہ کی کرامات ہی کرامات ہوتی ہے موجز موجزہ ہے یہ انہوں نے اپنا مردہ کو زندہ کیا ہے یہ تاریخ ہے باقی جو ولی کیوں نے انہا علیہ اللہ ہے لا خوف انہا علیہن ولا هم یحزنون ان کے کرامات ہی کرامات ہی ہے ولی جو ہیں اور ولی بھی ہیں سید بھی ہیں دونوں چیزیں ہیں کرامات ہی کرامات ہے چیزیں ہماری تکستہی ہے اХمارہ موسیقی